کرلو کرلو تم تم اس کو بٹھا لو باہر جیس وال کو اب میں نے منع کیا تھا نا دیکھو میں نے جو ہائیس رن سکولر اور ہائیس وکیٹ ٹیکر بولا تھا کہ انڈیا کے طرح سے کون ہوگا میں نے تم لوگوں پہلی کہا تھا کہ جیس وال جو ہے وہ ہائیس رن سکولر ہوں گے اور ہائیس وکیٹ ٹیکر روی بشنوی ہوں گے اب پچھلی ویڈیو اٹھا کر میں ہی دیکھ سکتے ہو اس کے اندر ہوا بھی کچھ ایسے ہی انڈیا کے یشسوی جیس وال صاحب جو ہے اس کو یہ لوگ بہت ک ہم ریٹ کر رہے ہیں حالانکہ میں اس کو روحی شرما کے بعد آفٹر روحی شرما ریٹ کر رہا ہوں لیکن بھائی اتنے بڑے پلیئر کو آپ باہر کیسے بٹھا سکتے ہو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہیں انڈیا کے سیلیکٹرز بھائی کر کے آ رہے ہو یہ جو ٹیم مینجمنٹ گئی ہوئی ہے جو ہے وغیرہ وغیرہ لیکن پھر بھی آج ہمارے سر سے ایک بہت بڑی جمہداری لی ہے ہندوستان نے کہ زمبابے سے ہارنا ہماری پرتھا پرت چشتہ اور انوشاسن ہے جو کہ ہم پاکستانی کرتے ہیں لیکن آج انڈیا نے بولا کہ آج تم لوگ نہیں آج زمبابے سے تیرا بھائی ہارے گا اور آج مطلب خود سوچو میں اس بات پہ سے خوش تو نہیں ہو کہ زمبابے سے انڈیا ہارا ہے لیکن یار ایک سرپرائز ہے بہت بڑا سرپرائز ہے سرپرائز ایلمنٹ ہے لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو چینل سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہیں بہت لیکن دباؤ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو پلینگ لیون آپ کو بنا کر دی تھی اس سے بہتر آپ کو کوئی پلینگ لیون دکھ ہی نہیں سکتی ہے میں نے جو پلینگ لیون آئی تھی اس کے اندر صرف تم لوگوں نے ایک چینج کیا جو کہ تھا یہ شسوی جائس وال اور اسی جائس وال نے تم کو میچ جتوانا تھا یہ ٹارگٹ جو ہے انڈیا نے دس یا گیارہ آور کے اندر ہی پورا کرنا تھا انڈیا کے لیے یہ ٹارگٹ کوئی گھنٹے کا ٹارگٹ نہیں ہے بھائی وہ یوں یہ ٹارگٹ پورا کرنا جانتے ہیں اور جس طرح سے انڈیا شسوی جائس وال کو باہر کرنا بہت بڑی بیوکوفی ہو سکتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں یار دیکھو مجھے انڈین ٹیم میں ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہی ٹیم آگے زمباوے کو ہرائے گی اور بڑے گندے طریقے سے ہرائے گی زمباوے کو ایکسپوز کرے گی لیکن یہ جو ایک میچ آپ لوگ ہرے ہو وہ بھی زمباوے گینس یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے انڈین فینس اس ٹائم پر ان کو زیادہ دکھ تو نہیں ہو رہا کیونکہ ریس زمباوے سے ہارنا یہ ایک بڑی ویک اپ کول ہے میں خود حیران ہوں کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے مطلب میں سوچ رہا تھا کہ پانچ زیرو ہوگا لیکن آلریڈی یہاں پر ون زیرو ہو گیا ہے زمباوے نے ایک جیت حاصل کر لیے اور زمباوی بڑی عجیب سی ٹیم ہے قسم سے ورلڈ گپ میں کالیفائی نہیں کرتے ٹی ٹوانٹی ورلڈ گپ میں نام و نشان نہیں ہے یہاں پر انڈیا کو ہرائے ہیں یا دیکھو انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو بہتر کرنا پڑے گا ایسے نہیں چلے گا اور جیس وال صاحب وہ انڈین ٹیم کے ایک مکھے کردار ہیں ایک بہت بڑے کردار ہیں ان کو جو ہے آپ کو ہر حالت میں ٹیم کے اندر رکھنا پڑے گا اگر جیس وال ٹیم میں نہیں ہوں گے تو بھائی آپ کی ٹیم لڑکھڑائے گی بکوز شبمنگل اور جیس وال یہ دونوں انڈیا کی فیوچر اپنا رہے ہیں فیوچر کی ورات کولی اور روحی شرمہ ہیں اور جیس وال صاحب اگزیکلی میں گیرنٹی دیکھے کہہ سکتا ہوں مجھ سے قسم رہا سکتے ہو کہ یہ روحی شرمہ بنے گا آگے جا کر لیکن ابھی سے ہی آپ اس کا کانفیڈنٹ لیول یہ کر رہا ہے کہ جیسی چھوٹی ٹیم کے خلاف آپ اس کو موقع نہیں دے رہو آپ کہہ رہو کہ آگے جا کر موقع دیں گے یار بھینس کی آنکہ یہ کون سی بات ہو گئی خود سوچو یار اس طرح تھوڑی ہوتا ہے آپ نے ورلڈ گپ کھیلنا ہے آگے جا کر دوزار سبیس کا آپ کے پاس اس ٹائم پر پلیئرز موجود نہیں ہے اتنے زیادہ بڑے والے کیونکہ روحیت اور ورات کولی نے آپ ریٹائرمنٹ لے لیے اور انڈیا کو بھی پل جل گیا وہ ان لوگوں کی نا قبر اور خود گئی ہوگی جو کہ یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی اب روحیت اور ورات کو نہیں کھیلنا چاہیے ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے دیکھ لو دیکھ لو دونوں میچ میں نہیں تھے کیا ہوا میچ کا حالانکہ پوری کی پوری انڈیا ٹیم نہیں تھی بومرہ سیراج شمی یہ سب بھی نہیں ہے اور باقی پلیئرز کی بات کر دو میل پلیئر وہ بھی نہیں ہے اس ورلڈ گپ میں جتنے لوگ پلیئنگ 11 میں شامل تھے ان میں سے کوئی بھی کھلاڑی یہاں پر شامل نہیں تھا اس میچ کے اندر اس میچ کے اندر کوئی بھی پلیئنگ 11 ورلڈ کب کی پلیئنگ والا کھلاڑی شامل نہیں تھا چاہے وہ کوئی بھی ہو سنجیو سامسل کو موقع دیا کہ ورلڈ کب میں پلیئنگ 11 میں شامل نہیں تھے اسی طریقے سے باقی بھی بہت سارے پلیئرز ہیں انڈیا کے جو کہ پلیئنگ 11 میں شامل ورلڈ کب میں نہیں تھے یا پی جائر سے کہہ لو رنگو سنگھ رنگو سنگھ نے بنایا صرف اور صرف دو رن اور ہم جانتے کہ رنگو سنگھ اس سے بہت بڑے کھلاڑی ہیں وہ بہت شاندار کھلاڑی ہیں ان کو آپ ایسے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہو کہ بھئی رنگو سنگھ جائے وہ رن سکور نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے وہ کریں رنگو سنگھ ایک پاور ہیٹر ہے بھائی مہیندر سنگھ دھونی کے بعد میں انہیں سب سے بڑا پاور ہیٹر مانتا ہوں انڈیا کرکٹ ٹیم میں ان سے بڑا کوئی ہے نہیں لیکن زمباوے جیسے ٹیم کے خلاف ہارنا یہ انڈیا کے لیے ہاتھ سے والی بات ہے اور ایم شور کہ انڈیا والے بھی بول رہے ہوں گے کہ بھائی سے یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب ایسا تو ہم نے کبھی نہ سوچا تھا کہ انڈیا کرکٹ ٹیم زمبابیان کرکٹ ٹیم سے ہارے گی خیرے جو بھی ہو دیکھو میچ ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے ہمارے کو ہارنے کی عادت ہے ہم پاکستانی خاندانی یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہارنے کی عادت ہے ہم اس طرح کے میچز کو ہم یوں ہارا کرتے ہیں اور ہمارا بنتا ہے ہماری جس کے سنگی دنیا میں ویلیو ہے دنیا میں عزت ہے ہمارا ات اتنا ہی جلدی ہارنا بنتا ہے لیکن انڈیا کرکٹ ٹیم جس نے انڈیا کی جرسی پہنی ہوئے چاہے وہ بی کرکٹ سی میں ہے سی کرکٹ ٹیم ہے لیکن اگر انڈیا کی جرسی پہنی ہے جسم کے اوپر تو بھائی اس کی لاج رکھو اور زمبابی جیسی ٹیم کو ترہ پیل ویل کے بتا دو کہ بیٹا تم لوگ کی کیا اوقات ہے تم لوگ صرف پاکستان کو ہرانے کیلئے بنے ہو ہمارے سامنے کودھے کودھنے کی کوشش مت کرو جو بھی ہو دیکھتے ہیں بھائی کیا ہ ہوتے ہیں آگلے آنے والے میچز میں ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بہر ریکن دباؤں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ